بیمارن عزت سید ساجدین علیہ السلام دا صدقہ رمال زنو شفا عطا فرما الہی جو مومن بے اولادن یا اولادن نرینہ وستسکدن کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد حضرت باب الحوائج علیسگر علیہ السلام دا صدقہ عطا فرما بہت بڑی دعا کر رہے ہیں سب شرکت کرنا میرا مالک میں گنہنگار سمیت جو جو سک دن جو جو تڑک دن قبر حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما میرا مالک اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب دے روز دا دیدار نصیب فرما کل ایمان دا سلام نصیب فرما کربل دے سلطان دا سلام نصیب فرما مسافرہ شام دا سلام نصیب فرما میرا اللہ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما میرا اللہ اپنی عزت عظمت دا واستہ سامر راویچ ذریعے عسکری ایند حفاظت کر دے میرا اللہ جتنے جوان شہید ہوئن میرا اللہ انہان دے لوحیکین دے حق کیج بہتر فیصلہ فرما میرا مالک اللہ ساری دو آمانو مستجاب فرما اپنی عزت اور عظمت دا واستہی موت تو پہلے سادات ازام دے وسط دے ویڑیاں دی زیارت نصیب فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجان تباہران دہوئے حد ثسان گناہ گاران دہوئے یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بزہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ لا خول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمت کا یا الرحم الرحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہم ترائدے بہترین اجر وست ایک سلوات خاندان رسالت تسل اللہم صلی اللہ صادق آل محمد علیہ السلام فرمین دن جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق اج کم ہی نہیں آسکتی بلند سلوات تے اللہم صلی اللہ ایک سلوات اپنے اپنے مرہومین دے بلندی درجات وست عزت حسین ابن علیت اللہ صلی اللہ محمد اور اپڑی اپڑی جلد از جلد زیارت کربلا مولہ وست ایک سلوات ازت ابل فضل اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اجازت ہے جی گفت گودہ اغاز کریں عزیز ناصر باس کیس دا وقت تای میں سارے مست دعا گوا الحمدللہ کے مالک نے پھر اپنے شرفہ مومنین دی زیارت دا شرف میں گناہگار نو بخشیا اور میں پھر اپنے سرزمین تے اپنے گھارچ اپنے بطن تے اپنے شیعہ سنی بھائیاں دے درمیان ذکر محمد و آل محمد کر نمازتے حاضر کوشش راہ سی کہ جتنی دیر میں دوڑے درمیان ہاں ہر لمحہ عبادت تج گزری ہر جملہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے کربچ لے کے جاوے مسجد نبوی ممبر تے وجہ تخلیق کائنات رسول جیڑو زمانین سکھ دن مسجد نبوی ممبر پاک تے حسنین کریمین نیرین میرے علوے کو بھینی آزو سالی بڑا تھوڑا وقت ہے کریمین نیرین نورین شریفین حسنین کریمین دے نانا او محمد کے زلفان جستیان واللیلِ ازا سجا ہے اللہ 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 زوار بھی بیٹھیں صحاب بھی بیٹھیں دور درازت ہوائے جمال مصطفیٰ وی کھنا لے بیٹھیں اگلے جملے تھے سب نیاز حسین توجہ کرنا اور کلام مصطفیٰ ویچ موضوع گفتگو ہے سجدہ سجدہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے اور جتھے موضوع ہوئے سجدہ تذاکر ہوئے محمد الرسول اللہ مولا زندگی دراز فرما رہے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سجدہ تگفتگو کرنا اور گفتگو نو ایسا محراج نصیب ہو رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے اصحاب دا دل کر رہے ہیں بیٹھے بس گفتگو اختتام پذیر ہوئے تو بس سجدہ سر رکھیے چونکہ سجدہ دی اتنے فضائل بیان ہو چکے پھر سامنے مک جاوینے تو سجدہ نہ مکے جدو سجدہ دی اس تڑا پیچھے لوگان دے میار اس مقام تک پہنچے ہن بھئی نیاز حسین جتے جا ملے بے جانا بڑا بڑا قیمتی ہے الفاظ ان دن بڑی اقتار ان دیئے نیاز حسین توجہ چاہنا موضوع کیا ہے سجدہ اصحاب باوفا دے میراج ہو رہی ہے اقیدہ دا تو سجدہ دی مندل سامنے آ رہی ہے تجڑے زندگی پچھا گزارا انہار کوئی پیادا ایویں گزار دیتی ہے جڑی ہائی ساری سجدہ جگزار نہیں ہے ایڈہ جو عجر اللہ انہوں جھکڑن دا تو جدو میراج تے سارے اندھے احساسات پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سنو صحابہ سجدے دی بڑی عزت نہیں بڑا عجر نہیں کیا بات ہے سجدہ کرنا لے دا بڑا شان نہیں بڑا شان ہے اللہ بڑے عزت رتبے نہیں وہ دھارے اجڑا اس دی ذات نو سجدہ کرے جی یا رسول اللہ حضور فرمائے پھر سنو میری نسلی چمیرہ ایک پتروسی جہندہ لکب سید ساجدین زبان بولے زبان بولے یار امام دی عزت ہے میرا میری نسلی چون میرا ایک بیٹا ہوسی جس دا لکب سید ساجدین ہوسی ماشاءاللہ اندر محول ٹھیک ہے آواز شوابی پکھے بھی لگ گئے ہیں لنگر ہوں تو سکیتے پیٹھے ہو میں نظر آ رہے ہیں تو بڑی ایک خاتے نندرے تھا قریبا لیکن تھوڑا جہا توجہ کر سو تو بڑی قیمتی جی مجلس آش آش کار اٹھے مدینہ دے لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار جنت البقید سردار دا فضائل بادشاہ علی ابن الحسین دی عزت دا جمل ہے یاد رکھنا میرے بھائیو یادہ بندے فضیلت سید ساجدین تب بادشاہ دے لکب دا انکار کر کے غزبِ مصطفیٰ دے حق دار ہو جاونت یا من لمین نبی فرمایا ہادا سید ساجدین یہ سید ساجدین ہے تو پھر پتہ لگ گیا سجدہ کرنے والے اندے سردار علی ابن الحسین وات میں ناکھن دیو واتہ نہ لیو سجدہ آدم بھی کرے تھا سردار سجاد جیڑا تھا گئے ہوں دے نال میری گیل نہیں جیڑا مجلس سنانا ہے بسم اللہ بسم اللہ سجدہ نو بھی کرن تو سردار یا رسول اللہ اور یاد رکھنا القباد دی جتو تک بات ہے ساڑھے دنیا داری دے نظام میں جے چلو سی اپنے سرداری چلے لے بھی تو ہر ناظر میں ممبر دی ڈیوٹی ہوں دی کہ ہر آمن آل مہمان عزت نال دعوت دیتی جاوے ممبر دی اس دے فرائز شاملے کوئی ناظر میں ممبر ہووے کہ آمن آلے نو بڑی عزت ترام دی نال لقب دی نال بلائے داوے اور پھر ہوندہ کیا ہے ہر بندے دی نال قصیدہ خان تشین شاہ کسائد آب روح کسیدہ بسائبہ لوے تطفان غم بحر المسائب بیسے عزت واسطے صرف لفظے ذاکر حسین ہی کافی اچھا پھر ہوندہ پھر جو تو بندے ہیں ناظر میں ممبر ڈھیر سارے القبات نہ لاکے پھر دعوت دین دین تے پھر اوہ لقب پھر دوے بندے نہ لا دین دین وات کچھ پھر صاحبان ممبر ایسن جنان واتو برداشت نہیں ہوندہ واتو تھوڑا جیا تھوڑی جی ٹینشن ویچ پیدا ہو جان دی بات جیسے وجہ تو لوگ اپنے پھر اپنے آپ تو گھبر ہیں دین تو لفظے ذاکر حسین ہی کافی تو معلوم ہویا کہ جو دنیا دار بندہ کسے نوہ لقب دین دے بات بڑی قیمتی کرنا لگا اوہ تبدیل ہوندے رہاں دین آج میرے نال بہر المصائب لہذا کسے نال بہر المصائب آج توڑے نال لگے ہو سیاب روے کسی دا کل کسے نال شہنشاہ کا ساہد تو دنیا داری دے لقب تبدیل ہوندے رہاں دین لیکن شیعہ سوڑی بھائیو یاد رکھنا جو لقب اللہ نے محمد و آل محمد نوہ اتا کی تنہ اوہ اور کسے نال جڑے بھی نہیں تو جوڑ سکدے بھی نہیں وجہ جے اللہ علین و امیر المومنین بنایا تک اللہ علی امیر المومنین وہ یار رہے چوئی اور کوئی نہیں جڑا بیدار ہے یار بولے ملک ہے حیدری امیر المومنین اگر علی ابن ابھی طالب باقی یار امامہ امیر المومنین کوئی نہیں یہ دنیا داری دے لقب نہیں جڑے آج علین اللہ کی کل کسے اور نہ لادے ہو تو جتنے ال کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مولوین زاکران دے لکھے دستے ہوئے نہیں فرمایا میرا بیٹا سید الساجدین اسے یا رسول اللہ سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار کیا عظمت ہے تو آنے اس بیٹے دی حضور فرمایا جو خوش ہو تمہتون سجاد دا دوسرا لقب بھی سناما بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ سناؤ ضرور سناؤ سید الساجدین تو بھی وڈا کوئی لقب ہے تائی دہا قدعوے فرمایا جیڑا سجاد سید الساجدین اوہ زین اللہ پہ دین بھی ہے مرحبا جیندے بس دے رہو بھئی مرحبا بندہ سونا لگ دا ہے سچے ذکر اچتاہید کر دا جو سجاد سید الساجدین اللہ اکبر عبادت کرنے والوں کی زینت مرحبا مرحبا عبادت کرنے والوں کا زین زین الابا یا رسول اللہ عظمت دیتہ حد مگ گئی ابو الوفا شرازی شرازتو آیا تو مولا نے اسنو بارہ امامہ دے لقب دستیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسی مشکلہ تو مرتضان پکاری ایسی مشکلہ تو مجتبان پکاری ایسی مشکلہ تو سید شہدان پکاری اور امام عصر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فرما کے گئے قائم تک دست کے گئے یا رسول اللہ دویں عبادت دے مراج سید ساجدین بھی تو عبادت دی ایک منزل ایک مقام ایک مراج زین الابدین تو تاں بھی عبادت دا ایک مراج بڑا لطفہ رہے خدا دی قسم تو ارد تک بات پہنچائیں دیا زین الابدین بھی عبادت دی مندل تو زین سید ساجدین بھی عبادت دے مراج کام دوں میں عبادت جو لندن جدو سید ساجدین جو ہے تو زین الابدین کیوں ہے تلاش ی گل دی بھئی مام سید ساجدین بھی زین الابدین بھی گلدوں میں عبادت دے راز تو جدو سید ساجد دین آکھے آ پوری توجہ چاہ نا جدو سید ساج دین آکھے آ تو اس بیٹے نو زین العابدین کیوں آکھے آ اگر زین العابدین ہے تو اللہ نے سید ساج دین کیوں آکھے آ کائنات یا خوشیان چہرہ مصطفیٰت یا آیا فرمایا یاد رکھنا میرے صحابہی و میرا سجاد سید ساج دین بھی ہے اور زین العابدین بھی ہے فرق بروز معاشر جدو میرا سجاد فرشتیج کھلو سی تا سید ساج دین لگ سی ام بھی آج کھلو سی تا زین العابدین دل بولے ملکہ حیدری ایت وادے حادی انہیں ایت وادے امام سید ساج دین بھی ہے اور زین العابدین بھی ہے بھائیو یاد رکھنا میری مرضی کے اجباد شادی عبادت تھوڑا جا تذکرہ کرنا سید اور بڑے بڑی محبت میں سنن دے آرہے ہو جملے قبول کر دے آنا کسے ایک سجدے دی وجہ توں اللہ نے امام سجاد علیہ السلام سید ساج دین نہیں بنایا عبادے نہیں رکھنا کہ کسے ایک سجدہ کیتا بعض لوگ سبجھے بزار شام میں چک سجدہ ہویا تو پھر فرمایا کہ حاضر سید ساج دین نہیں تاریخ پڑھو سید ساج دین علیہ السلام دی اللہ دے اس آسمان تلے اس زمین تے جس سب تو دھیر سجدے کیتے نہ ان سجاد آتے نہ بولنا بولنا تاہید علی گلے سب تو سب تو زیادہ جس نے سجدے کیتے سجدے ہیں دا میراج دسا کیونے سجدے کر دین اساں گناہ گاران تب واجب بھی سجدے نہیں نا یاد دنیا دریت سے چار بندہ دوڑ رہے ہیں فلا لے پاسے جارے ہیں تے فلا لبدی نہیں پہی تے جی تو پانچ ٹائم آواز آ رہی ہے ہیال الفلا نہیں سمجھے بھائی کوئی بندہ جی دے بھی جارے ہیں دنیا بھی کوئی کام سمر نہیں سکتا جب تک چودہ دی رضا نہیں ہونی تو اس اللہ دا عمر نہیں ہونی کوئی بھی کامیابی دا دروازہ کھل نہیں سکتا ہاں جیڑی او کامیابی ہون دی دین دنیا آخرت دی کامیابی مل دی جیڑی چودہ دے در تو ملے ورنہ جتنے بھی نظام انباقی دنیا دی صرف دنیا دے کبر ہے چس دے بارے تیرے کل سوال نہیں ہونی پوری توجہ چاہنا سجدے کی میں کر دیاں امام علیہ السلام ساڑھے چوتھے امام آسمانِ ولاید چوتھے تاجدار سجدے دکھی میرا آجائی ہر رات اچھ ہزار رکھت نماز تو سید ساجدین پڑھ دے ہی پڑھ دے ہم میں ایک لفظہ کھاں عباس نگرالے بڑے پرانے ازہ دارو میں ایک لفظہ کھنا چاہنا عبادتِ شبیعِ مرتضہ ہے سجدہ عبادتِ شبیعِ مرتضہ یا امیر المومنین ویسے تو نا دی پوری زندگی عبادت ہے لیکن جی تو عبادت دے لے دا لے دا اذکار نظر آئے تاریخہ میں تو سید ساجدین بھی ہر رات پانچ سو بوٹا مولا پڑھے ویڈے چلاوایا ہو جائی تے ہر بوٹے دے تلے دو رکھت نماز پڑھ دے ہی پانچ چھے بندے چنگی ڈوگھی نیندر ستے پہنتے دعا کرو شاہ اللہ ستے ران میرے پڑھ دے ہی تبیل کو ریسٹ کر لے نا دیکھر بڑی اکیمتی باطن بھجی ستے ایران آکے تو ساں آکے سائیں جاؤں ستے ایران جی انشاءاللہ جاگوے سنو تذکرہ اتنا بڑا عظمت ہے اور ایک بڑی اکیمتی بات ہے یہ جاگدین سڑا مانا لی ہے اتنا اکیمتی موتی ہے جڑا خریدار ہی نہیں محمود ڈھالا کے کیوں اس دے حوالے کرا جڑا خریدار ہے اور نیندر نال بھی لڑ رہے ہیں اس وقت نظام بنیا کھل ہے لیکن اگلے جملے جمعہ راج ہے امام سجاد سجدے کیوں کر دیا واجبات تو ہٹ کے ایک رات اچھ ہزار رکت نماز نوافل تو ہٹ کے اہمیں نہیں سید ساج دین بڑھ گے اہمیں نہیں زین العابدین بڑھ گے اہمیں نہیں ملک الموتن سید سجاد مدینج بے کیا کیا میری موریدنی دا روح واقس ہے آئے 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 او بڑا خرچہ ہے دل بولے حیدری اہمیں نہیں سید ساج دین علیہ السلام جتو راتو گزر دین اہمیں نہیں پتھرہ سلام کیتا سید سجاد بڑا 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 نظام پچھے پوری تاریخ سید ساج دین تے توحید عسق دی امام سجاد بڑا لطف لینا بڑی بڑی شرکت رکھنا سید سنی بھائی اور بڑی لطف لینا اگلے جملے دا امام علیہ السلام سجدے کے میں کر دیا ایک لکمہ تناول فرمایا ایک لکمہ تو سجدہ ایک لکمہ تناول فرمایا تو سجدہ پھر لکمہ اٹھایا تو پھر سجدہ ایک گھٹ پانی دا پیتا تو سجدہ دوہ گھٹ بھریا تو سجدہ نہیں میں سمجھا نہیں سگیا میں پھر ازگرہ مولا لباس پاوینا تو سجدہ پتہ نہیں ہووے علیہآلہ تو تعید حق ادا نہ کرے امام علیہ السلام پتہ لگ جاوے پاوے نا فلاں جاتے دو پھر سجدہ آج بندے شام تائیں جے دو گھران لڑا نہ روین تو نہ دی روٹی حضم نہیں سیہ بڑی بڑی بلندی دنہا ہے تو آٹی ساٹی بک سے شونی ہے محبان لے کھاتے چون سیہ بڑھنا سیہ دا میار ہی اتنا بڑا ہے ساٹی تو آٹی جڑی ہے شیعہ تو نہ وہ محبین حدیث کی ساتھ نہیں دو لفظان دے یا علی تیرے شیعہ اور تیرے محبان تیرے رحمت نازل ہو سی تو شیعہ اللہ میار تو بڑا دورے شیعہ دا میارے کے اس دا رکو کر کر کے کمرچ خم آگے ہوئے اس دا روز رکھ 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 فاکے کر کر کے اس دا شکم نال اس دی کمر دے لگے ہوئے پیٹ کنڈ نال لگے ہوئے خوف خداوت گریہ کر کر کے اکھاں دی بینائی چلی گئی ہوئے چھویں شہنشاہ فرمائے جدو کوئی عبادی دے باروں وہاں کے کسے کل پچھے بے مسافرہاں تے میں امانت رکھنی ہے تے رات رہنے ہے تو سب تو زیادہ امین پنڈ لوگے جو بندہ کےڑا ہے تو ساڑے شیعہ دا نہ ہوئے کوئی پچھے بھی اس پنڈ سارے ہیں تو دھیر عبادت گزار کونے تو ساڑے شیعہ دا نہ ہوئے تو ساڑی تو آڈی جیڑی نجات ہوڑی کم میں اپنی گل کرا تو ساڑی نجات ہوڑی یہ محبہ لکھاتے چھے محبت علی رکھانے پوری توجہ چاہنا امام سجاد علیہ السلام پتہ لگ جاوے ہا کہ دو نراز مومن آپہ سے جراز ہی ہوگئے تو امام علیہ السلام کیا کرے نہ پھر سیدہ کرے نہ اچھا میں تھا ذکری جو سیدہ نہ کردہ تکاندہ ہی سیدہ دہا میری تے ڈیوٹی ہے کہ میں بادشاہ دے فضائل پڑا تعریف ہو جیڑی دشمن دے موچ نکلے تے دشمن بھی ہو جیڑا پکا لانتی ہوگے رزیل گھبراو نہیں سارے کھران دے دشمن ہیں انسان دے دشمن ہیں ادو مبین کھلا دشمن شیطان ابلیس رجیم مردود جس زمین دے قدم قدم تے اللہ نو سجدے کی تے ہر عبادت گزارتے بھی نہ بھول جانا آب دو جاندے دل لے چودہ دی محبت موجود ہو گئے میرے بھائیو شیطان تو بڑا رجیم ابلیس کوئی نہیں جس دنائیں شیطان ہیں ایک دن خالق دی بار گاوچ میں وطہ اکرین ست عریف کرنی تو سا سننی شیطان کے لفظہ کھن خالق دی بار گاوچ میدارین قربان کر دے وان شیطان تو منوا دیتا ہے کروڑا سلام والی بقید عزت ایک دن شیطان نے اللہ دی بار گاچا کیا اللہ تیرے بڑے بڑے رسول وکھے تیرے بڑے بڑے علی العظم پیغمبر وکھے پر سجاد جیسا عابد نہیں ویکھے کتاب الموزلات دا حوال ہے مدینت الماجزت شویئے جملے موجود ہیں سجاد جیسا عابد نہیں ویکھے امام علیہ السلام دا قیام ہیں جو اندائی سید ساجدین دا ویدے بندیاں لگ دائی کہ روح پرواز کر گیا کوئی جنبش ہے ہی نہیں حرکت ہے ہی نہیں بلکل سیسا پلائی دیوار دی تر رکو چامنا تو لوگن پتہ لگ گیا امام علیہ السلام دے زندگی باقی ہے ورنہ بالحوان اللباس مبارک حلیہ تو حلیہ ورنہ امام قیام چھتان پیادے سید سجاد جیسا کوئی عابد ویکھے ہی نہیں خالق اگر آکھے تھا سجاد دی بادت اچھ مخل ہوما خالق دا واز آیا زبان بند کرو سید ساجدین رجیمہ ہی پہلے نباز آیا تو کتاب دے لفظ ان افی اجدہا ایک بہت بڑا اجدہا دا سیران اللہ صاحب بن کے مسلح سجاد علیہ السلام دے قریب آیا لیکن روح عبادت دی عبادت جاری رہی سجے خبے پوری کوشش کر رہے ہیں پورے عرشالیں دی بھی نظر لگی ہو یہ صاحب الزمان حجت دوران سید ساجدین اپنے زمانے دی امام زمانہ نماز چن تو شیطان دی پوری کوشش ہے پوری عبلیس دی ٹیم دی ہیں بھی نظرہ لگی ہوئی ہیں پوری توجہ چاہنا تو سید ساجدین دی بادت جاری تو جو دو شیطان سمجھیا بھی گل نہیں بھی بڑھن دی تو اس نے اپنے دس دے دس مو کھول کے امام سجاد علیہ السلام دے قدمین مبارک تھے ضرب مارن دا ارادہ کیتا ہے اس ارادہ کیتا ہے خالق دعواز حکم ایک ستارہ نو ہے ستارہ جلدی کر عرش نو چھوڑ فوراں جا کے سبلی سنو اسے مقام تے فننار کر دے خالق دعواز سن کے فوراں گھبرا کے اپنی اصلی حالت جو واپس آیا سید سجادی کنڈ پچھ کھلو کہا دے بچال ہے انتا سید ساددین تو سید ساددین وانتا زین العابدین کنڈ پچھے اور اگلی لفظ ان کتاب دے پہا دے اگر اللہ دی بارگاہ چوب کوئی من معافی لے کے دے سکتا ہے تو ایک سید سجاد تو امام سجاد علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی اور ادفہ ہوگی امام سجاد علیہ السلام تو وڈا امیر نفیس رئیس کون ہوئے جیڑا جنت دا شہزاد ہے بابا تے چاچا جنت دے سردار سیدہ شباب اہلل جنہ تو شہزادے ہوئے نا امام سجاد پاگدے بیوارے سے نہیں امام حسین علیہ السلام تو باجی سستی سلام اس نے سید سجادہ دے اتنی عظمت باوجود اتنی بزرگی دے باوجود اتنی عزت و عظمت دے باوجود خاموش سخاوت دے ابتدا سید ساجدین نے کیمیں کی ہر رات ہر رات عبادت تو فارغ ہو کے محمد باقر علیہ السلام آدن جدا میں باب انو کفن پا وامن لگا نا میں ویکھیا تھے پوری کنڈ سے آئی ہوگا پوری پشت مبارک سے آئی ہوگا تو پشت کی میں سے آئی ہوگئی ہر رات امام سجاد علیہ السلام ہاہ کنڈ اتھے نان و نفکہ لنگردیاں بوریاں چاہ کے چار سو گھر مدینے میں چھائی چار سو گھر جڑی میں روایت پڑے چار سو گھر مدینے چھائی جنہ اندھے گھرہ میں بیوہ یتیم مسکین کچھ مسافر تو امام سجاد سارے اندھے گھرہ جا کے چہرہ ڈھکے ہویا نکاب خاموش سقاوت رادہ سناٹہ سارے ستے ہوئے ایک امام جڑا مزدورہ اور کنڈ تے بوریاں چاہ کے ہر گھر جا رہے ہیں ہر گھر جا رہے ہیں جڑے یتیم ہوں دیں اوہ یتیم نہیں سمدھے انہوں پتہ ہے سخی آمنہ اوہ امام جھٹک باندھے ہیں بچے تو انہوں پوری کائنات دیا خوشیاں ملویں دیا تو کوئی جو آدھی ہے بیوہ کوئی جو پچھتے سخی اپنی زیارت تکروا امام فرمایا بس تُسی دعا کر چھوڑی کرو شاء اللہ کہیں دا کوئی ہووے پتہ کتوں لگا بھئی سخی کون آئی ستاوی محرم ہو گئی تِسخی نہ آیا دینے سنے ہیں لاؤس بھلا ہونے ہیں بیکھو بھائیو امام علیہ تو انہیں سکھنا چاہیے دا سن نا وہ کربلا تُسے کیے آئیم علیہ السلام دی زندگی تُسے کیے مجلس سونکو ٹھیکے بار جو موڑ کوڑ مارنا ہے تو کیے فید ہویا مجلسے چاہنا ماں پیو دیکھ ود گستاخی کرنی ہے کیسے دا حق کھا جانا ہے کیسے دی دی بھینہ لوگ غلط نگاہ وکنی تو کیے کھٹیا مجلسے چاہنے تو ہونتا زہداری اتنی ہو رہی ہے ایک دن میں چھے کسی لچداد یارہ یارہ مجلسہ ہو رہی ہے پہلے جلسے ہون دیا نو کوئی سال بعد ایک مجلسان دیئے پھر جمعہ ہفتہ اتوار ہونتا ہر روز ہی جمعہ ہفتہ اتوار ہے تو جتنی ازہداری ہو رہی ہے تُسے امام حسین علیہ السلام دی ازہداری نو تعویز تی ورد بنا کے تُسے مردے اٹھا سکتے ہو کہ کوئی تھوڑی جی بات امام دغم میں چرونا میں کتابیں جو پڑے ہیں ہر اکھ نہیں رون دی او اکھ رون دیئے او میں صدقے ہو جاؤں اور او رمال او آنسوالا رمال او کربلا امام حسین علیہ السلام دے زخمہ دی مرہم بندے ہو گا تو کتنی کتنی وڈی سعادت آنسو تو خوشنودی سیدہ تو گھٹ کے ہٹھا اپنے آنسو دا سعودہ نہ کریں تیرے کو لے بڑی وڈی امانت سید شہدہ دے امام سجاد عبادت دا میرے آئی سنن لیا نہیں تو ہر بندے دے اپنے دل لے چھوڑ خیال آسی بسن کس مقام تھی ہونا چاہی دے آو سخاوت کی اللہ پیسہ دے کے نا بندے ہیں نظمین دے بھی وکھا ہے ایک کڑا ایک بندہ ہے زار فسدہ کی ہے ہے تو چار دے آڑی نا کتنے کڑے کڑے لوگا دھوڑ ہو گئے آج خدا دی قسم میں میں قبرستان وے نا تو میں قبران وے دا وڈے وڈے نا ہوا مزاک اڑا رہی ہوں دی کبر دی مٹی دا جنہ قدی جناب مکھی نہیں بان دیتی او دھوڑ ہو جو بلکل سناٹے خموشی تو ساتھ میں بھی نہیں رہا نا وی سال دا سال جی کسے حادثت بچ گئے دا سال پندرہ وی تری سال سو سال بھی ہوئے تا آخر ماہ ہوتے تو جیتے ہمیشہ رہا نا ہے زندگی واسطہ ایک لمحہ ٹھائر کے سوچنا چاہی دے نا تو پھر یہ بھی نال لگے ابی علی ویلی اللہ علی بھی یہاں تھے حسین دے زدہ دار تھے ماتمی بھی یہاں مہدارین قربان کر دے وہاں سائیاں نے کیسا میرے الوکھے سائیاں نے کیوے وکھے اور تیرے اور میرے واسطے نمونہ یا چھوڑیا اگر اس بھرادے جس نو اللہ رزق دیت ہوئے تھے اپنے گھارے چار کھانے پکا رہے تھے بھرادے گھارچ فاق ہے تو اس دے بارویں امام راضی نہیں کسے دہا کھا کے بیٹھے تو پھر جو کچھ مرضی پہ کرے کوئی شئے قبول نہیں دھیاں دہا کے بہنہ دہا کے مومن دہا کے کسے دہا کھا کے بیٹھے تو کوئی جا نہیں اس دینا بارویں دے لشکرے چنال اللہ دی جنت ہے جب تک کیوں راضی نہ ہو جاوے جس دہا کھا دہا اسے حاق نو تو روندے وردے ہیں کیوں روندے وردے ہیں تو بڑی بڑا تھوڑا جے ٹائم رہ گیا سارے کو بہت تھوڑا جے ٹائم رہ گیا اور انسان سوچ ہی نہیں سید ساجدین صحیفہ سجادی ویج مولا فرمین اس را فیل اینج کھلوتا ہے اللہ دی بارگاز بھی آنکھیں تو سور پھونک دے وہاں بس ادو امار رون ہے ادو ویکھنے اس را فیل ہمیشہ اس را فیل اینج ویکھ رہے ہیں تو انسان دنیا چکیکی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں دوکہ فراد تو آج نہیں تو کل منہ من مٹی موہ تے پھائے جانی گیا آج وقت ہے آج اپنے خدا نو مناؤ اپنے امام نو مناؤ اے میں تجھ سمجھ دیو تو آڈا مشن پتا کی ہے تسی قوم کیا چاند دیو آو میں توندر سا ساڈا مشن کی ہے اصلا پوری دنیا تے قبضہ کرنا ہے بارہ میں دے نال لگ کے کوئی پتا ہے تو آڈا مشن کی یہ اے اللہم کن لے والی کیے ہونا ہے امام ہونا ہے تے کیے ہونا ہے پوری دنیا تے عدل و انصاف قائم ہونا ہے تسیو قوم ہو جیڑی پوری دنیا تے قبضہ کرنا چاند دیو تو کمیں ہوسی قبضہ وہ امام آسن تے قبضہ ہوسی امام آسن تے حق حق ہوسی امام آسن امام کمیں آسن امام انہوں نے کہا دی یاد ہی نہیں کی تا کسی تو ہر روز کچھ نہیں ہے ہیک ایک مجلے سے بھی ایک ایک گناہ خدا سارے نے محفوظ رکھے ہیک ایک گناہ اپنے امام آسن چھوڑ دے جاؤ تاکہ مولا دی زیارت نصیب ہو جاؤے صالحات ہیک نیکی روزانہ دی امام آسنے کرو ہیک تسبیح ضرور دی امام دی ظہور وستے پڑھ دےو ہیک قرآن ختم کرو امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور وستے اپنے مرہومین بھی بخشو جڑے کبرہ ہی توہڑے نگاہ کر رہے ہیں وہ روحہ غریب ہیں جنہیں پیچھو پڑھ کے بخشانہ لگوئی نہیں اور کالنو تو ساتھ میں بھی مہتاج ہونا ہے صدا کسے نہیں رہنا صدا شاہی صرف حسین دے رب دی شاہی امام سجاد کے کردین اور یہ چیزیں ہیں صدقہ خیراتے تین ودھاری تو نماز پڑھ سیں اللہ ان کے نفید ہے جس انہوں علی دیاں دیاں اٹھاں دیاں کنڈان تے سجدے کی تھی تیرے میرے سجدے دا مو میں اکثر میں ممبر تک لفظ آکے میں دیوارہ حلدیاں بیکھی ہیں ملک کے چیز جملے تے میں یادا ہو سکتا ہے بھیرا سیرہ پاری ہوئے تو بھین دی نماز قضاء ہو جاوے ہو سکتا ہے نماز قضاء بھیرا سیرہ پارے بھیرا دری آئی ہوئے رش دھیرے ہو سکتا ہے نماز قضاء ہو جاوے یہ ایک کربلا آئی سیریں اللہ کٹھا پہ آئے تھے بھین نماز پہی پڑھ دی پڑھ دی پہیے سبحان ربی یلہ اللہ ورحمد شاء اللہ اپنے غم میں جھائے تو کیڑی شاہدہ انتظار اپنے خدا دی بارگاہ جھک جاؤ اپنے وقت امام علیہ سے گھر پاک کر دیو موبائل پاک کر دیو کسے وستے برا سوچ ہو ہی نہیں کوئی تو اڑے وستے سوچ سی تو آپ خود مصیبت مبتلا ہو بیسی لوگاں سمجھ ہی نہیں آ رہی جانا کہڑے پاسے تو جا کہڑی پاسے رہے اور بھار سیرت چڑھ دائی جا رہے میرے تو گھر کو پچھے بھئی اولاد نوں بندے سمجھ دیں نا بھئی اگر پیو مربے چھوڑ جاوے یا رکبے چھوڑ جاوے تو اولاد وستے اولاد وستے سب تو چھتہ تو فاپتہ کیا ہے بھئی اولاد تے ماں پیو کوئی واجبات نہ چھوڑ جاوے اور وڈے پتر تے پیو ساری زندگی نہیں پڑی یا ماں نہیں پڑی یا تو تیرے سے کردہ چڑھے ہویا ہے تو آپ پاڑ تے پچھو پہنچا تے جس دیاں آپ نہیں ہیں ہی کزائن زندگی دیاں اس ماں پیو دا ادھار کے لانے تو اسے طرح پورا ویک کو کتنا ایک نظام عجیب ہویا ہے تو ارادہ تو اڑا کی ہے ارادہ تو اڑا پوری دنیا تے حکومت کرنی ہے بارویں سرکار نرل کے تو بڑا ضرورت ہے رک جاؤ اپنے مرحومیر نوی یاد کرو کبران تے جاؤ انہوں دے وستے درود فاتحہ اچھے عمال کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو اس انہوں ماف کر دے ہو خدا وستے ماف کر دے ہو علی وستے ماف کر دے ہو سید سجادت وڈہ غزور کےڑا جس اکبر دے قاتل نو کھانا کھایا ہویا کیوں فرما ہے چونکہ ساڑھا جیڑا ساڑھے جذبات نو ساڑھے ایمان تہاوی ہو بہن دے جس وجہ تسی لڑ پونے آتے دین دا فیصلہ نہیں سنی لیکن آئیمہ علی علیہ السلام چینج رہی ہوں اٹھے انتو سوستے بیٹھے انتو سوستے حس انتو سوستے روئے انتو سوستے میں دارین قربان کر دے ستاوی محرم ہوگی بس میں میسیجر دینا ہی دے لیا ستاوی محرم ہو گئی تسخی نہ آیا وہ پہلی راج تو بھوک آئی پیاس آئی تو بچے تڑپے مامن واکھنا ہے امہ سخی نہیں آیا امہ انتقدی آمہ نے ڈھلنا ہی لگ دی امہ انتقدی ڈھلنا ہی لگی او پہ رومن دی آواز آن جو دو مدینہ پھیلی آن تے او سارے گھران وقت پتہ لگا کوئی آکھے جی میرے گھر بھی وہ سخی آن دائی کوئی آکھے جی میرے گھر بھی وہ سخی آن دائی او رومن دی آواز ہوئی تو چار سو ویڑے دے یتیم تے غریب کٹھے ہوئے تے جڑیو نہ دعا منگیئے غریب یتیم دعا دیا چاہ کے پیادن یا اللہ ساڑی تا خیر ہے انشاءاللہ سخی نو خیر ہو رہا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کوئی تے دنیا چاہے جی گھر باندھا بھی سہار ہیں جدو وقت ستاوی محرم ہو گئی سیہ سنی بھائیوں وقت تو کسے آکے آؤ مولا محمد باکر علیہ السلام تو پوچھنے آ وہ حق دے امام او جان دے سنو سخی کون چار سو ویڑے دے یتیم غریب بسم اللہ چار سو ویڑے دے یتیم غریب مسکین بے وگان پھر اُنہ کی کیتا وہ پھر جلوس بنا کے ٹر پہ جی میں جلوس بنا کے ٹرے ایک لفظہ کھاں ایک سڑے ہوئے دروازے تھے آکے ہو بھلو ہائے کرنا اللہ جدو رومن دیاں وازاں بلند ہوئیاں تو محمد باکر باہر آئے او میں دارین قربان کر دے ماں کوئی یتیم پیرانت جھن پیاں کوئی بیوہ سجے پاسے جھن پئی کوئی خبے بے رہیاں کہ نہ بچے امام دیاں گشتان اُن اپ لیا تے ساریاں روکیاں کہ مولا ایک سخی آئی جیڑا ہار رات کانڈ تے گوریاں چاہ کے مولا سن لنگر دے ویندہ کوئی توان خبر رووے ان خیر ہے روضہ محمد دہال گیا تڑب کے فرمایا ہاں سخین امت زہر پلا چھو اللہ امت کی کیتا ہے اس میڑے نا کی کیتا ہے علی علیہ السلام پوری ترے سٹھ سال اپنی حیک بھی نہیں منوائی پوری زندگی پہلو بستر تے لگے ہی نہیں جو امت کی کیتا پردے سے دھی آئیں یتیم کر امام حسن علیہ السلام امت و سکی کی کیتا کتنی وڈی تباہی تو بچایا امت نو کیڈی وڈی قتل و غارت آخری روائے جڑی تاریخ ہے چھے وہ بہتر دفعہ دی کہ بہتر دفعہ تک زہر دی تھی گئی امام تو حسین غریب نالتا ہدھ مکاچ ہوئی ہو میں بھینہ دے پردے قربان کر دے اس تو وڈا ظلم کی ہوئے دھی بھینہ ویدھی رہی ہے بھینہ ویدھیا رہی ہے تو امام سجاد علیہ السلام میں اس دفعہ جدوں بھین جان اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے بزرگوار لیاقت حسین مندوانہ فہبی تشریف فرمائیں اس واری جیڑا میں مدینہ ویک آیا اس عداد مدینہ ویک کے آیا روشنی اللہ مدینہ نہیں ویک خیر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر آج بھی ہنے رہی رہاں دے بلکل نہیں ویکھڑن دیں دے ہاتھ نہیں لامن دیں دے لیکن باقی مدینہ بھی جیڑا ہے میں سارا مدینہ ویک کے آج جیڑے جیڑے سید عبادن محلہ بنی حاشم قبیلہ بنی اسد انسار ہر ایک مقام بہت بہت زیارتہ یہ کوز زیارت میں کیتی ہے جی تے اگر کوئی سعودی ڈرائیور اگر شیعہ مل جاوے تو چالی سال دیکھائے دے اس جاتے دسوں کیڑی جاوے او جا جیتے چالی سال سجاد خون روندہ رہے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ شاء اللہ پڑے گم میں چھائے نہ کرے میری دعا کتنے سال کم کم سنتی سال زیادت زیادہ چالی سال جیتے مولا بے کے ابو ذرغ فارد باغ باغ سلمان فارسی بھی اتھے نا لیے اتھے بھئی کہ مولا خون روندہ انتے مدینے تو باروں بھئی کہ روندہ بے متا کیسے نو اگا آما نہیں تکلیف ہو تو میں بابید مکان لن واسطے اس مقام تو امام سجاد علیہ السلام بڑے ہی روندہ ایک دن مدینے علیہ پوچھے آئے مولا دھیر جو روندے ہو دھیر تکلیف کری جاتے ہوئی امام فرمایا شام ہو گئی میری یہ مجلس ہے جڑی میں پہنچا لیتوارے تک کتے دھیر تکلیف ہوئی مولا فرمایا شام مولا واتو سنبہ دعا کیتی اسی بڑا درد ہے امام تڑپے ترو کے فرمایا نہیں دعا میں بد دعا میں کوف آلیا نو کیتی بندے حیران ہوئے ہیں مولا تے ماریا دھیر کہیں امام فرمایا شام آلیا آئے تیرے واسے جائے شام آلیا ہے مولا تے بد دعا اوہ فرمایا کوف آلیا نو مولا دھیر پھر آیا کہیں امام فرمایا شام آلیا تے بد دعا فرمایا کوف آلیا نو باکر دا بابا سمجھ نہیں پیان دی ماریا شام آلیا دھیر پھر آیا شام آلیا دھیر ستایا شام آلیا دھیر تے بد دعا کوف آلیا نو امام تڑپ کے پیادن ہا چونکہ اوہ جان دے آن جو اے زینہ بے شام ایچ کوئی جان دا ہا کوئی نہیں جان دا کوف آوے چونہ میں ماریا جڑی ہیں قرآن پڑھ دیا رہی ہے تو میں صدقے ہو جاؤں میں دارہیں ان قربان کر دے چھل اللہ اپنے کی زگم میں جھائے نہ کرو کسمت اس ویڑے دیئے اوہ چھیا سنی بھائی آو شام دھی جڑی کہے دینا اوہ مکا گئی ہے محمد باکر علیہ السلام محمد باکر علیہ السلام بھی پوری زندگی جڑی آخری سفر مولاد شام دا آئی یہ شام مکا گئی ہے اس ویڑے زندان ہو آئی جہندی چھت کوئی نہیں سردی اور گرمی تو محفوظ نہیں ہو معلوم ہو یا کہ نوح علیہ السلام دے زمانے دی کوئی عبادتگاہ آئی کیونکہ دمش قدیم ہے نا چھت کوئی نہیں ہے لاکھ چھتوں میں نا علی دی دھییاں تا قید ہو گئی ہیں تو جیڑے دروگے اٹھے رکھے گئے آن اوہ ایران دے رکھے گئے آن فارسی بول دیں فارس دے لو جزید نو خطرہ آئی بھی کوئی شام دے بس دے جڑے محبن بھئیو کہ دنیا پاس اچھ کوئی تعلق یا کوئی اپروچ کروا کے مل دے نو ہمین سید سجاد نو تو لہذا اسے ایران دے بندے لا دیتے بھئی نا کہدی نو جان دیں تے نا شام آلین نو جان دیں تو تسی کیسے نو ملاقات قیدیان دے نہیں کرن دے نی اوہ پر امام سجاد علیہ السلام اوہ نا کہد جڑے دربانان قید خانے دنان دے نال فارسی جگفتگو کر دیان اور جو دنان دی زبان جگ کر دیان تو اوہ کائل ہو گئی جڑے دروگےان اوہ کائل ہو گئی امام دے علم دے اوہ یزید پچھے آکے روزانہ اے ظلم کرنا ہے اے ظلم کرنا ہے پانی نہیں جان دینا کھانا نہیں جان دینا وہ تو ریپورٹ بنا کر لکھ دن دے لیکن امام نو کچھ نہ نہ دے ایو آ دے ان تو تا بڑا عالم ہے بڑا شریف ہے پتہ نہیں تیرا جرم کھیڑا ہے آئے تو سارے اندھی نکل گئی لفظہ کھان تڑب کے کسے میں لیا کھان میرا جرم ہے میرے دادے دنان علیہ ہے بڑی عزت تو کر دیار مولد ایک رات اندر ہو گئے زندان نے امام نو آکے زنجیرہ لائن قیدی قیدی امام نصر چاہے فرمائے جی ادھا قیدی میں تین قدی تکلیف نہیں دیتی حالکہ یہ زیداد ہے بھئی زیادہ زیادہ تکلیف ہندے ہو میں قدی تکلیف نہیں دیتی پر آخر ساڑھا وی نوکری دا مسئلہ ہے امام آدن آکھنا کیا چاہنا ہے ہر بندہ سمجھے ایک زاکر حسین پڑھا نال ہے تو ہک اللہ میں سونا نالا وہ تو انصاف کر سی کہ میں تائی دہا قدہ ہوئے تڑب کے پیادے دروگا آخر نوکری دا مسئلہ ہے زیادہ دے ہویا کیے تو کچھ ظلم کرنا چاہنا ہے تکر اسی تک چھتری شہر گزر آیا ہاتھ بن کے پیادے میرے ہاتھ کٹی جامن میں اگر کوئی ایسا کم کرا میں دسن آیا تو اڈی ایک بی بی ہے جیڑی روز زندان دے بارو بے کے رون دی نصیب اللہ بندہ آئے کردہ امام دے دکھاتے جیڑی روزانہ زندان دے بار رہ بین دی اگر خبر یزید ملون نو لگ گئی تو اس ہن قتل کرا دے سی تو تسی پتہ کرو بھئی کون بی بی امام فرمائے ساڑی تو کوئی مستور بھی زندان دے بار نہیں ہوتی امام فرمائے ہون جا دو رووے نا تو میں دسی اگلی رات ہوئی ہے قریب آکے در ہو گیا پیادا کہ دی او بی بی آگئی تیری مرضی دی گا لے بھلا ہو جن دی ہائے نکلی ہے امام فرمائے دے کول آکے پیادن اما پتہ کرو نا یا دن کوئی بی بی ہے جیڑی زندان دے بار رو بے کے پی رون دی او بھی رامان دی موت دے مکی اور یالیا وطنالیا دیواران دے آسرہ لے کے بار آئیے تکیڑی ٹھیک مستور وال کھلے انت رو رو کے پیادی ہائے ہو میرا غریب حسین ہائے ہو میرا بھجدے گھوڑے تو لہنالہ حسین اللہ تیری ہائے شیعہ سننی رو پیو رومانالے قریب آکے پیادی کونے میرے بھران رومانالی آباز آیا آلیا سنیان میں تیری ماں زہرہ دنان دیتا ہے جو یالا زندان چوبے ماما قبر چراؤں نہیں کرتا واہ 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 ایک روایت ایک وینڈ روایت ایک وینڈ یہ تھا ہی مکار رہے ہیں تو سارا دن سید ساجدین اور باکر العلوم علم النبیین اولین والاخرین میرے شیعہ سننے بھائیو سارا دن زندان دے دروازے دو اٹھے بیٹھے رہاں دینا تاریخ لکان دسانج امت قیدہ غریب کیتا ہے کیسے عیسائی نہیں مارے عیسائیاں قید نہیں کیتا یہودی نہیں لڑے نہ بھائی نہ کلمہ پڑھا نہ لیا مارے کلمہ پڑھا نہ لیا قید کیتا ہے پوچھ نہ ہو کون انجینا رسیاں پوائیاں نہ لی دیا تھی میں بھینان دے پردے قربان کر دے میں پہلی گالے اس گلی چو کوئی لگ دائی نہ آئی جیڑے سید بیٹھے مافی دی بھی ہے پہلی گالے اس گلی چو کوئی کیوں نہیں لگ دا بھائی قیدی ہون دن ضرورت ماند پس دے رہو بھائی ہائے ہائے متہ سجاد کچھ منگ دا اللہ جو بینے آ دے وہ میں صدقے ہو جاؤں لیکن ایک ضعیف تو ایک ضعیف ہے جیڑے روزانہ اس گلی چو لگ دینا اور وہ جیڑے ہیندوں میں ضعیف وہ جیڑے شہرے وہ دور کھلوند ہے وہ جیڑی ضعیف ہے نا وہ امام سجاد تھوڑے جو دور ہٹ کے نت کھلو تیران دی امام سجاد نوے دیئے تفاہ جتنی دیر کھلوندی ہے نا وہ محمد باکر نوے دی آؤ ایک ماتم کر لگیئے صرف اپیرہ تاہی گھور نہ لوے دی کچھ بولنا چاہتی ہے وہ گل نہیں کر سکتی وہ شہر آدھا گل جو نو کرنی تھے آ گھر چلیئے میں تھک پی آ وہ ہائے کر کے روانہ لے دوئے دیں پھر آن دیں تریئے دیں جتو چوتھے دن آئے نا اوہ ضعیف امام سجاد کھل گیا ادھا قیدی نراز نو میں تھا میری ضعیفہ زوجہ تیرے نال کوئی گل کرنا چاہتی ہے خون روئے ہی تاریخ اس روایتو بعد امام فرمائے بلا اوہ ہولی ہولی ٹردی ہوئی نا بڑا رونا ہے تو اس جملے تے سامنے آئیے تے آدھی کہ دیجئے آنکھیں تے میں مٹی تے بے جا ماں امام فرمایا بے جا اے جنال بے گئی یہ تے ویدی محمد باکرہ لے پاسے تے ہاتھ بن کے پہ آدھی کہ دی جدہ تُو بزار اچھ قرآن نہیں پڑھے آ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شاء اللہ پڑھے گھم میں چنروں میں میری دعائی جدہ تُو قرآن نہیں پڑھے آ میں اٹھو تیرا قرآن سنن لگی یہاں تے میں نال نال تو ان پیو پترانو ویدھی آئی یہاں وقت میں چوتھا دیں میں اس بزار چپی لگ دی یہاں ہیں قیدی قرآن بڑا سونا پڑھ دیں امام فرما الحمدللہ آدھی یہاں ویدی محمد باکرہ لے مقدس جملت مجلس سارے شیعہ سننی بھی را شرکت رکھے آئے تڑپ کے پی آدھی ہاں قیدی کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیں امام فرما پوچھ کیا پوچھنا چاہ دیئے ہائے بیواس نکلے آدھی ہاں قیدی دین دے مطابقے حکمیں غلام خریدنا میں باس نگر اج پڑھ دا پیا میں ماتمی اج پڑھ دا پیا امام تڑپ کیا دیں آکھنا کیا چاندیئے سیادہ دے بابا کتران مول لگ گہنی وہوہ وہوہ سمیل بھائی اللہ تیرے پرسا قبول کرے سیادہ دے آوے آج سجاد غریبے میرے وطہ نہ لیا تیری ہائے نکلی آدھبان کے پیادی وے قیدی رات نہ رو میری گال سن لے سیادہ دے اچھا نہ بول غریب دی ماد وال کھل گئے مرحبا مرحبا بھلاوی ہار گئی یہ گربی غریب دی محبت وعد گئی تڑپ کے پیادی کہ دیا پوچھے تھا میں تیرے پتر نکیہ کر ساں سیادہ دے نروہ شام جو کھا گئی ہے ہاتھ بان کے پیادی وے قیدی آج پتر بیچے نائے پیسے تھا اندھے جاں تیرے پتر نو گھر لے ویساں شیعہ بندے دی بے وزائے نکلے آدھے ساریاں تو پہلے اندھے زخمان دائلہ مرحبا مرحبا جڑ دا بھئی ایک وین کر جاوہاں آوازان دے کہ دیا اللہ جانے کون مرے داری ہے جو چھوڑا وانا لا کوئی نہ سیادہ دے وال کیا کرے زیاد یہ کہ دیا جدا زخم ٹھیک ہو ویسے نیندے سیری چون زندان دیا مٹیاں کڑ سا مات مینال گا لے وات کیا کرے زیاد یہ کہ دیا نوات سونا لباس تیرے پتر نو پہ بیساں صدقے جاوہاں سیدہ دے وال کیا کرے زیاد یہ اندھے سیر تے سونا دیا امامہ بن ساں تڑاب کے پیاد یہ کہ دیا جدا عربی غلام بڑ گیا شام چون کی رائے تے ناکا لے سا سملی بھائی تیرے پتر نو سوار کرساں اپنا ہو ساں مہار کمار نال بان کے ٹرساں سیادہ دے کی دے وال سے جھڑا سا بھار کیا دیے مدینے میرا پیر سجا اندھا سینہ ٹھو خدا ہے بے شک بندہ ماتم نہ کرے سیادہ دے ہاں وہواہ وہواہ آوازان دے کہ دیا وڈالہ جبا رولے یار تڑاب کے سیادہ دے سجادنو دے سے مٹیاں تے جھان پئیے تڑاب کے قیدی میرے پیر دا پوترے جائیں دا نا باکرے روانہ لیا باکر دا نام آیا امام دی رات وادھ پئیے پانچ سالان دے پترنو ہانا لاکے تڑاب کے سیادہ دے سجادہ مول پا یہی یو باکر ہے آئے اوہ میں تیرا پیر سجادہ رول بھیڑا گیا اللہ علامت اللہ اللہ علامت مالک اللہ مجلی سیادانو قبول فرما امام برحق دے زہور جی میرے مذہب سامین تشریف رکھے جناب دے سامنے بحر المصہ جناب زاکر ناصر عباس قیف منا تو فوراں بعد شین شاہ مصد